نورت کرلینا کے شہر شارلیٹ میں آج دیموکرائٹک پارٹی کا یہ کنونشن ہے وہ آج پورے دن جاری رہا اور یہ تین دن تک جاری رہا جس کا اختتام صدر اوبامہ کی تقریر پر ہوگا اس کنونشن میں کوئی سالے پانچ ہزار سے زائد مندوبین پورے ملک سے آئے ہیں جو یہاں شریک ہو رہے ہیں اور اس کنونشن میں جتنے لوگ کنونشن سینٹر کے اندر موجود ہیں اس سے زیادہ کہیں لوگ سرکوں پر موجود ہیں اور یہاں میں ہم نے دیکھنے کو ملا ہے کہ شہر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں پولیس کی بھاری نفری آقریبی ریاستوں سے یہاں پر بلائی گئی ہے جو سے یہاں صدر اوبامہ کی اہلیہ اوبامہ نے اپنی تقریر میں اس ملک میں اپنے جو کامیابی جو انہوں نے حاصل کی کس طریقے سے ایک نیچلی سطح سے اٹھ کر وہ اوپر تک مہنچے اور اس کے تفصیلات بتائی تاکہ جو قوم بھی اس سے انسپائر ہو سکے بلکل اسے ترہ کی تقریر جس طرح کی میٹروم نے کی اہلیہ نہیں کی تھی اور انہوں نے اپنے خاندان کی رائزنگ جو اس کے بارے میں تفصیلات بتائی تھی میں یہ بتاتا ہے بھی چلوں کہ اس کنونشن کے آغاز کے ساتھ ہی ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے آج کنونشن میں سب سے پہلی تقریر جو سین انتانیو کے میئر جولین کاسٹر نے کی اور انہوں نے کہا کہ صدر اوبامہ امریکہ کی سلامتی اور اس کی ترقی کے لئے بہت ضروری ہیں اور یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج کی کنونشن کے ساتھ ساتھ پورے دن مختلف جو خواتین کی جو کانسل ہیں ان کی امریکن بلاغرز کی جو کانسل ہیں سینئر ممبرز جو ہیں امریکن سینئر ممبرز جو ہیں ان کی کانسل ہیں اس کے علاوہ دہی کانسل ہیں اس کے علاوہ اسمال بیزنس کانسل ہیں ان کے اجلاس بھی ہوتے رہے سائٹس کے اندر اور جس میں مستقبل کے حوالے سے امریکہ کے منصوبہ بندی بھی کی گئی یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ آج کنونشن کے موقع پہ شاہلے شہر میں مختلف نظریات کے لوگ اپنے نظریات کے پرچار کے لئے ہینڈویل اور بینے تقسیم کرتے ہوئے نظر آئے ساتھ ہی اوباما حکومت اور ریپبلکنس پارٹی اور سمیت اور لوگ ان کے خلاف ریپبلکنس پارٹی کے خلاف مظاہرے بھی دیکھنے میں آئے اور ساتھ ہی حکومت کی توجہ مختلف نظریات کی طرف مختلف مسائل طرف دلانے کے لئے بھی لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے اظہار کیا